موسیقی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے اور پھر جب ہیلتھ ایونچلی خراب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو پھر سائکلوجیکل ایشوز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں پیمنشن کے لئے کیا کیا جائے نفسیات میں سمجھنا ضروری ہے یعاصر کہ جو ایٹیالوجی ہے جس کی قوزز کا سمجھ لیں ہیں کیا وجوہات ہیں جس کیسے نفسیات کے پرومنس ہوتے ہیں اس میں ایک تو جینز ہیں جنیٹک ہمیں یہ ہیریڈوٹری ملی ہے فیملی میں تادا دادی نانا نانی کہیں نگئی خون میں یہ بیماری شامل ہے اور وہ ہوتی ہے لیکن انواریمنٹل فیکٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں جس کی ویسے سائکلوجیکل پرومنی نفسیات کے پرومنس بڑھتے چلے جا رہے ہیں اب انواریمنٹل فیکٹرز کو کئی طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور نفسیات کی پرومنس کو کم کیا جا سکتا ہے اب انواریمنٹل فیکٹرز میں کیا ہے ایک تو انسان کا بچے کا بروٹک ہے اس کا جو بہیوئر ہے اس کی پرسنیلیٹی ریویلپمنٹ ہے وہ بیسکلی بچپن میں جیسے ماں باپ اس کو تربیت دیتے ہیں یا سکول سے ٹیچنگ ملتی ہے تربیت ملتی ہے اس تے بہیوئر موڈیفکیشن ہوتی ہے اس تے اس کی پرسنیلیٹی بنتی ہے اس تے اس کا کیریکٹر بنتا ہے اور وہ آگے جا کے جیسے انسان گصہ کرتا ہے یا اس کا ریزیلینس ہے کہ کتنی برداشت اس کے اندر وہ کس طرح سے پروبیم سالونگ سکلز ہیں کس طرح سے اسٹریس کو ڈیل کر سکتا ہے یہ اس کی پرسنیلیٹی جتنی سٹرونگ ہوگی جتنا اس کا کیریکٹر اچھا ہوگا جتنا وہ ڈیل کر سکے گا اتنا ہی وہ اسٹریس کو کابو کر سکے گا اور اس کے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے آگے آنے والے ڈپریشن کو اینزائیٹی کو ایک تو ایسپیکٹ یہ ہے پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ سبسٹنس ابیوز جیسے ہم نشے کی بات کرتے ہیں یہ بھی ا ایسا ایریا ہے کہ اگر اویلیبیلیٹی ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں بات یہ ہے کہ جس کو نشہ نہیں کرنا وہاں جتنی چاہے اویلیبیلیٹی ہو وہ نہیں نشہ لے گا اور جس کو نشہ کرنا ہے چاہے اویلیبیلیٹی کام ہے وہ ڈھونڈ کے بھی کہیں سے لے لے گا نشہ تو میں سمجھتا ہوں صرف اویلیبیلیٹی سے فرق نہیں پڑتا اس کی اس کے براؤٹ اپ سے فرق پڑتا ہے اس کو کیا تربیت دی گئی ہے وہ کہ ان دوستوں میں اوٹ پیٹ رہا ہے کس انوائرمنٹ میں ہے اس کے باباپ سے اس کا پیار کتنا ہے ٹائشمنٹ کتنی ہے اس کے اندرک کی سیکیورٹی کتنی ہے سیکیورٹی زیادہ تو نہیں ہے فرسٹریشن ہے کے نہیں ہے یہ سب چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں تو یہ بھی اور سبسٹنس ابیوز سے بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں نفسیات میں پھر ہم دیلی دیکھتے ہیں روٹین میں جیسے آپ نے بھی بات کھانے کی بہت امپورٹنٹ اور ریلیونٹ بات ہے بات چھوٹی چھوٹی لگتی ہی ہمیں لیکن جس ٹائم پہ آپ اٹھ رہے ہیں جس ٹائم پہ آپ سو رہے ہیں آپ کے جو سونا ہے اس کی قولیٹی نیند کی کیا کیسی ہے کتنے آورز کیسی لیپ آپ لے رہے ہیں آپ وائٹیمن ڈی سورج کی روشتی میں کتنا نکلتے ہیں اس میں وائٹیمن ڈی دیفیشنسی سے بہت سے نفسیات کے پروblemز ہوتے ہیں اگر دیر سے اٹھ رہے ہیں یا ہم گھر کے اندر رہتے ہیں یا آفیس کے اندر رہتے ہیں تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے ایکسرسائز کی روٹین سے بڑا فرق پڑتا ہے ان ایکٹیوٹی اپ کی ہے اگر آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں آپ کو وزن بڑھا ہے اچھے ایکسرسائز جو ہے نا اینڈ آفنز ریلیز کرتی ہے وہ ایسے ہرمونز ریلیز کرتی ہے جسے بسکلی آپ کو پلیجر ملتا ہے خوشی ملتی ہے انزائیٹی کم ہوتی ہے تو اچھے ایکسرسائز بڑی ضروری ہے اچھا نیٹریشن بہت ضروری ہے کھانا پینا کھر پہ کھائیں باہر کا کھانا کم کھائیں روٹین میں کھائیں کتنی مقدار میں کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ میرا خیال میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کئی دفعہ جسے نفسیات کے پروبلمز بڑھتے ہیں کئی ایسے ویجیٹیبلز یا فروٹس ہیں جس میں انٹی ڈپرسن افیکٹس ہیں کیلہ ہے کیلے میں پروٹیشم ہے اس اس کے اندر انسائیٹی ریدیوز کرنے کی ایبیلیٹی ہے انٹی ڈپرسن افیکٹس ہیں کیلے کے ایل ٹپٹو فین ہیں پھر دودھ کو لے لیں کہتے ہیں کہ وہ انڈیوز کرتا ہے سلیپ ریلیکس سے ریلیکس کرتا ہے اور اس طرح کے بہت سے اور ڈرائی فروٹس فروٹس ویجیٹیبلز ہیں جو کہ آپ کو اچھے افیکٹس دیتے ہیں پھر اس کے علاوہ دیکھیں ہائیٹریشن کو لے لیں پانی بہت ضروری ہے آپ کتنا پانی پی رہے ہیں کتنی مقدار میں پی رہ ہیں کس طرح سے پی رہے ہیں کیونکہ پانی پینے کا بھی طریقہ ہے اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ آپ بیٹھ کے پانی پینے تین بھوڈ میں گلاس پینے اور یہ ہی ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے ایک ساتھ بہت زیادہ پانی پی لیا تھوڑی تھوڑی مقدار میں کم سے کم آپ کو دس سے بارہ یا چودہ گلاس پانی پینا ہے روز کا اور جہاں پر ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے جب پانی آپ کم پی رہے ہیں وہاں پر نہ صرف آپ کی ڈپریشن انزائیٹی بڑھتی ہے ڈپریشن برے حصرات آتے ہیں آپ کی یاد داشت کمزور ہویا تھی اور یہ بڑا کومن پرابلم ہے آز کل پاکستان میں تو پریونشن کے حالے سے تو بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے لیکن موٹے موٹے فیکٹرز اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی ہم بات کر رہے ہیں یہ سارے بڑے امپورٹن فیکٹرز ہیں پھر پیگننسی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں بن رہی ہوتی ہے عورت اور پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس دوران میں کس طرح خیال رکھنا ہے پیگن پیگننسی جو ہوتے ہوئے اگر ڈیلیڈ پیگننسی یا سپوس سے زیڈیر سیکشن ہو رہا ہے یا پھر نیچرل برت ہو رہی ہے اس میں دیر ہوتی ہے تو بیبی کو ہائپاکزیا میں ملکہ مقدار کم ملتی ہے تو پھر اس میں بھی برین ڈیمیج ہونے کا یا نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جس طرح اپیلیپسی ہو گئی یا پھر نفسیات کی اور مزید برماریاں بڑھنے کا چانس ہوتا ہے پیگننسی کے دوران انفیکشنز ہونے میں بہت رسک بڑھ جاتے ہیں نفسیات کی بیماریوں کے تو یہ پیگننسی بھی ایسا ٹائم ہے جس میں بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے جب ماں بن رہی ہوتی ہے عورت تو اس کو بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آدمی اور عورت کے ریلیشنشپ میں جب میاں بیویں ہوتے ہیں تو ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے انوائرمنٹ میں کہ ماں جب بنتی ہو تو انوائرمنٹ چینجز آتے ہیں وہ زیادہ ایرڈیپل چڑچڑی ہو سکتی ہے تو اس کا خ ضروری ہوتا ہے جو کہ میرے انوائرمنٹ میں شاید اتنی اس کو ویلیو نہیں دی جاتی جتی دینی چاہیے پروپر ویکسینیشنز بچے کی وہ بہت ضروری ہے ہیلتھ فیزیکل ہیلتھ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ کا تلوک ہے اور آپ کی سٹرونگ مینٹل ہیلتھ سے آپ کی فیزیکل ہیلتھ کا تلوک ہے یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ سٹرونگ ہوگی اور آپ اچھے اپنے آپ کو اچھا خیال رکھ سکیں گے تو آپ کی چانسز آف ڈائیبیٹیز، بلڈ پریشر، سٹروک اور مزید میدے کی بیمارییں کام ہونے کا زیادہ ہونے کا رسک کم ہو جاتا ہے بلکہ صحیح ہے کیونکہ آپ بیسیکلی اپنے آپ کو مینٹل ہیلتھ رکھتے ہیں تو فیزیکل ہیلتھ آپ کی زیادہ سٹرونگ رہتی ہے ایکساکٹی